اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی دعا لینے کا ایک وظیفہ بتایا ہے اور وہ بھی بخشش کا وظیفہ اور وہ بھی اللہ کے سب سے مکرم مخلوق گناہوں سے محفوظ فرشتوں کی دعا کہ اپنے جسموں کو صاف رکھو اللہ تمہیں صاف اور پاکیزہ کر دیں گے جب کوئی آدمی اپنے گھر میں رات گزارتا ہے اور وہ تو اس کے پہلوں میں ایک فرشتہ آ بیٹھتا ہے جب بھی رات ہی کسی حصے میں وہ کروڑ لیتا ہے تو فرشتہ یوں کہتا ہے اے اللہ اس کی بخشش فرما دے اس لئے کہ یہ رات طہارت میں گزار رہا ہے تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کو غسل فرض ہو جائے رات کے ابتدائی حصے میں غسل فرض ہو جائے اور جسم کے اندر سے نکلنے والا جسے کہیں کہ جس سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے وہ کیفیت آ جائے تو کم از کم صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اس گندگی سے صاف کر لے اور نماز کا سا ووضو کر لے کم از کم صورت یہ ہے کہ کم از کم وہ جسم پہ گندگی لگی نہ رہے اور کم از کم نماز کا سا ووضو کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر وظیفہ زوجیت کی ضرورت پڑتی تو وہ رات کے تہائی حصے میں اسے ادا کرتے وظیفہ زوجیت تاکہ جسم کو پاک کرنے میں جلدی اور آسانی بھی ہو اور رات کے آخری حصے کے اندر اپنی جسم کو پاک کر کے اور پھر نماز کا تحجد کا احتمام اور دیگر معمولات کا احتمام فرمایا کرتے تھے لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت رات کی ابتدائی حصے کے اندر ہو تو پھر فرمایا کہ تاخیر حادی الاجسات یعنی پھر اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے وَرَدَ أَيْنَّهُ يَسْتَحِبُ الْوُضُعَ لِمَنْ جَامَا أَحْلَهُ لیکھا ہے کہ پھر مصطحب ہے کہ جس نے اپنے وہاں وظیفہ زوجیت ادا کیا کہ وہ کم از کم وضو کر لے اور اس نے اگر یہ چاہا کہ غسل کو مؤخر کر دے رات کے تہائی حصے تک یعنی فجر کی نماز سے پہلے پہلے اگر اس نے غسل کو مؤخر کر دیا گناہ کی بات نہیں ہے مؤخر کر سکتا ہے لیکن اس حکم پر بھی عمل ہو جائے تَحْوِرُوا هَذِهِ الْعَجْسَاتِ اپنے جسم کو پاک کر لو کہ کم از کم جسم کی وہ گندگی ہٹا لے اور وضو کی کیفیت اختیار کر لے وَرَادَ مُعَابَدُ الْجِمَعَ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمُورُ الْفُقْهَا حَدْ عَائِشَىٰ فَرْمَاتِهِ رضی اللہ تعالینا اَنَّهَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولُ اللَّهَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا اَرَادَ اَن يَنَامْ وَهُوَ جُمُّ تَوَضَّعَ وُضُؤَهُ لِسْطَلَا جب آپ ارام کا ارادہ فرماتے اور آپ پر غسل فرض ہوتا اور آپ چاہتے کہ ارام کروں اور غسل آپ پر فرض ہوتا تو آپ کم از کم نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو فرمالیہ کرتے تھے یہ امت کی سہولت کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ عمل اختیار کیا یہ نہیں کیا کہ جیسی جنابت ہوئی غسل فرض ہوا امت پر یہ لازم نہیں کیا کہ اب فوراں غسل کر لو بلکہ اتنی محلت دی کہ رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے بھی اگر غسل کر لے گا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پسند کیا فرمایا کہ کم از کم وہ گندگی صاف کر کے وضو کی قیفیت اختیار کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑا نور ہے اور اس میں بڑی برکتیں ہیں اور اس میں نہ صرف یہ کہ آخرت کے لحاظ سے عجر و ثواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے اس کی دنیاوی برکتیں بھی بہت ہیں دنیاوی برکتیں بھی بہت ہیں اور اس کے اندر دنیاوی خیریں بھی بہت ہیں آج دنیا جب تحقیق کرنے نکلی ہے اور ربی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گتارنے پر جب اس نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا تو اس نے فوائد گنانا شروع کر دیئے نفع بتانا شروع کر دیئے کہ جسم کے لحاظ سے یہ فائدہ ہے اور جسے کہیں کہ صحت کے لحاظ سے یہ فائدہ ہے اور اس کی انسان کے اندر کے جو مشینری ہے اس سے اس سے اتنا نفع ہوتا ہے سچی بات یہ ہے کہ دنیا ریسرچ کے لحاظ سے جہاں اب تک پہنچی ہے ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی سنتوں میں اس سے بھی زیادہ نفع ہے اس سے بھی زیادہ خیریں چھپی ہوئی ہیں اور اس سے بھی زیادہ انسانی جسم کے اندر جسم کے لیے اس میں بھلائیاں موجود ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک جسم کی مشینری بنائی ہے اور اس مشینری کو صحیح چلانے کے لیے اپنی نبی کے زندگی عطا فرمائی ہے اور بدقسمتی سے اب ہماری نئی نسل کا حال تو یہ ہے کہ نہ یہ کہ رات میں ان کی جسم پہ گندگی ہوتی ہے دن بھر بھی دن بھر بھی چونکہ ان بیچاروں کو نہ غسل کے فرائض کا پتہ ہے نہ پاکی نہ پاکی کے مسائل کا پتہ ہے اور خاص طور پہ جوان بچیاں نہ انہیں ایام جسے کہیں کہ مخصوص ایام کے بارے میں کوئی اگاہی ہے نہ ہی مخصوص ایام کے بارے میں کوئی اگاہی ہے اور پھر دن بھر جسم کی کمزوریوں کا حال یہ ہے کہ قطروں کا بیماری عام ہوتے چلے جا رہی ہے غزائیں ایسی ہیں جسمانی آساب کی کمزوری ایسی ہے پھر آنکھوں کی حفاظت نہیں دل کی حفاظت نہیں تو یہ قطروں کے بیماری کی اتنی کسرت ہو گئی ہے کہ ہر وقت آدمی نہ پاکی میں گدرتا ہے اور نہ پاکی یہ شیطان کی غزہ ہے نہ پاکی یہ شیطان کی غزہ ہے اور جب شیطان اپنا ریاکشن دکھاتا ہے پھر کہتا ہے کسی نے کوئی بندش کر دی ہے پھر کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے لگتا ہے کچھ ہمارے گھر میں ہے ارے بھائی جب گھر میں نہ پاکی ہوگی اور جسم ہر وقت گندگی میں رہے گا تو وہ تو شیطان کی غزہ ہے وہ شیطان کی غزہ ہے اور شیطان اپنی غزہ لینے کے لیے ہر وقت ساتھ رہے گا اور طہارت اور پاکیزگی سبحان اللہ یہ اللہ کے فرشتوں کی غزہ ہے اس سے انہیں راحت ملتی ہے اور آدمی کو ان کا پڑوس نصیب ہوتا ہے اور ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تہارکم اللہ اللہ تمہیں پاک صاف رکھے اللہ رب العزت بھائی عمل کے توفیق نصیب فرمائے